بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رات ہوتے ہی دھن کی واپسی لاہور ائرپورٹ پر رنبے پر حد نگاہ تین سو میٹر رہ چکی ہے لاہور سے جانے والی پروازوں کو ٹیک آف سے قبل اجازت لینے کی ہدایت کی گئی ہے پروازوں کو ائر ٹریفک کنٹرول سے اجازت لینے کی ہدایت لاہور ائرپورٹ سے آپریٹ کی جانے والی مزید پانچ پرواز منسوخ مسخت جانے والی پرواز پی کے ٹو ٹو نائن منسوخ ابو زیبی جانے والی اتحاد ائر کی پرواز ای وائے ٹو فور منسوخ کراچی سے آنے والی پرواز پی ایف ون فور فائیو منسوخ کراچی جانے والی پرواز پی ایف ون فور سکس بھی منسوخ اور کراچی جانے والی پرواز پی ایف فور زیرو فائیو بھی منسوخ ہو چکی ہے لاہور ائرپورٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دھن کی صورتحال یہ ہے کہ رنگوے پر حد نگاہ صرف تین سو میٹر رہ چکی ہے لاہور سے جانے والی پروازوں کو ٹیک آف سے قبل اجازت لینے کی ہدایت مہر علی اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان سے جانیں گے مسافروں کے لیے کیا ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کیا صورتحال بتائی جا رہی ہے مہر بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں لاہور ائرپورٹ پر موجود ہوں اور وقتن فوقتن لاہور ائرپورٹ کی بات کی جائے تو حد نگاہ تین سو میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے فلائٹ اپریشن شدید متاثر ہو چکا اگر فلائٹ اپریشن کی بات کی جائے تو بیڑونے ملک جانے والی جہاں پروازوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پانچ پروازوں کو منسوخ بھی کر دیا گیا ہے اور دن میں چونکہ وقتن فوقتن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو امکانات یہ ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں جن پروازوں نے لاہور ائرپورٹ سے ٹیک آف کرنا ہے ان کو منسوخ بھی کر دیا جائے اگر مسافروں کی بات کی جائے تو مسافروں کے انتظامی کی جانب سے انتظار کرنے کا کہا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک فلائٹس کو دوبارہ ری شیڈیول نہیں کر لیا جاتا ان کو انتظار کرنا پڑے گا اس پر مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ دن کے باعث فلائٹس لیٹ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو میوسی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں آگاہ کر رہے تھے سعید احمد سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے سعید بتائے گا کہ فلائٹ آپریشن جو ہے شدید متاثر ہوا ہے کون کون سی پروازے منصور اس وقت تین سو میٹر رہ چکی ہے لاہور سے جانے والی پروازوں کو ٹیک آف سے قبل اجازت لینے کی ہدایت پروازوں کو ائر ٹریفک کنٹرول سے اجازت لینے کی ہدایت لاہور ائرپورٹ سے آپریٹ کی جانے والی مزید پانچ پروازیں منصور ہوئی ہیں مسکر جانے والی پرواز پی کے ٹو ٹو نائن منصور خبوزہ بھی جانے والی اتحادیر کی پرواز ای وائے ٹو فور فور منصور جبکہ کراچی سے آنے والی پرواز پی ایف ون فور فائیو بھی منصور ہوئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ رات ہوتے ہی دھن کی واپسی دھن کی صورتحال ہے جو کہ انتہائی شدید ہے جس کی وجہ سے زمینی اور فضائی جو راستے ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں مختلف پروازیں ہیں جو کہ منصور ہو رہی ہیں اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگ شدید پریشانی سے دو چار ہیں دوسری جانے دھن کی دھواندار اینٹری موٹر وے ایم 3 کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا لاہور سیال کوٹ موٹر وے بھی دھن کے باعث بند دھن کی دھواندار اینٹری کے بعد آپ کو بتائیں کہ جہاں پر فضائی راستے مسافر ہو رہے ہیں وہاں پر موٹر وے ایم 3 کو بھی لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا ہے گیش ضروری سفر سے گریز کریں اور موٹر وے ہیلپ لائن پر سفر کرنے سے پہلے کانٹیک کریں موٹر وے ایم 3 کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا ہے جبکہ لاہور سیال کوٹ موٹر وے بھی دھن کے باعث آپ کو بتائیں کہ بند ہے لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں دھن کی دواندار اینٹری دھن کی صورتحال شدید ہے جو کہ آپ کو بتائیں رات ہوتے ہی دھن کی واقعی ایک بار پھر سے ہو چکی ہے حد نگاہ انتہائی کم ہے کل بھی حد نگاہ صفر تک جا پہنچی جس کے بعد موٹر وے بند رہی اور صبح دیر تک کھولا گیا لاہور سیال کوٹ موٹر وے اب پھر بند کر دی گئی ہے کیونکہ دھن ایک بار پھر سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کیا صورتحال ہے حسن بتائیے گا جی ہاں بلکل لاہور میں دوزشتہ روز کی طرح آج بھی شدید دھن کا راج ہے اور شام ڈلتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں دھن پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور دھن کی پیشنیزر لاہور تک سیال کوٹ موٹر وے اور ایم 3 موٹر وے کا لاہور سے سمندری تک عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ ایم 2 ابھی آپریشنل ہے اور ایم 2 پر جو ٹرافک ہے وہ ممول کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن موٹر وے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایم 2 پر بھی بگ گزرنے کے ساتھ ساتھ دھن کی شدید پر اضافہ ہوا تو اس کو بھی بند کر دیا جائے گا تاہم ایم 3 اور لاہور تک سیال کوٹ موٹر وے اس وقت بند ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ شہریوں کو حدایات جاری کی جاری ہے کہ وہ ترانے سفر جو ہے وہ خوب لیٹس کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے سامنے والے گاڑی کے درمیان ایک اناس کی فاصلہ رکھیں اور آور سپیڈنگ مت کریں اور شہریوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اگر بہت ضروری سفر کرنا ہے تو موٹر وے کی بجائے بہت شکریہ آسن خارد امائے ساتھ تھے تفصیل انعقا کر رہے تھے دن بھر شہر کی مختلف شارہوں پر ٹرافک سوس روی کا شکار رہی بند روڑ گلشن راوی سے بابو سابو اور یتیم خانہ تک ٹرافک کا شدید دباؤ رہا گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی رہیں دادہ دربار کے گرد و نواب میں بھی ٹرافک کا شدید دباؤ رہا گاڑیاں موٹر سائیکلیں اور رکشے ٹرافک میں ہی پھرسے رہے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا رہا منٹو کا سفر شہری گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور رہے شہری ذہنی عذیت سے دوچار رہے دن بھر شہر کی مختلف شارہوں پر یہ صورتحال رہی ٹرافک کی کہ موسٹی ٹرافک جیم رہا اور آپ کو بتائیں کہ گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی رہیں دادہ دربار کے گرد و نواب میں بھی ٹرافک کی یہی صورتحال تھی جبکہ گاڑیاں موٹر سائیکل اور رکشے ٹرافک میں ہی پھرسے رہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو مناظر آپ کے سامنے ہیں شہر کی اہم شارہیں مختلف شارہیں جہاں پر ٹرافک کا شدید دباؤ دیکھا گیا دن بھر یہی صورتحال رہی اور ابھی دھن کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں موٹر وے ایم تری لہور سے سمندری تک بند کر دی گئی ہے لہور سیال کوٹ موٹر وے بھی دھن کے باعث بند ہے موٹر وے ایم تری لہور سے کوٹ مومن تک شدید دھن کے باعث بند ہے تو آپ کو بتائیں کہ موٹر وے ایم تری لہور سے سمندری تک بند ہو چکی ہے دھن کے پیشے نظر لہور سیال کوٹ موٹر وے بھی بند ہے آوے چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے شہریوں کے لیے کیا ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے بتائے گا آبید آبید میں سن پایا تو اگاہ کیجئے گا آبید سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بتائیں دھن کی دھواں دار انٹری موٹر وے ایم تری لہور سے سمندری تک بند ہے لہور سے آلکورٹ موٹر وے بھی دھن کے باعث بند کر دی گئی ہے موٹر وے ایم تری لہور سے کوٹ مومن تک شدید دھن کے باعث بند ہے آبید میں سن پا رہے ہیں تو اگاہ کیجئے گئے سوالے سے موٹر وے کو حکام کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شدید دھن کے باعث پہلے ایم تری کو بند کیا گیا تھا لہور سے آلکورٹ موٹر وے اور ایم ٹو موٹر وے کو بھی شدید دھن کے باعث بند کر دے گا موٹر وے اکام کے سوالے سے کہنا ہے کہ موٹر وے کو مصافروں کی افاظت کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے حال پتہ شہری جہیں وہ یوڈی روڈ کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں بتا اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے موٹر وے ہلپ لائن وان تھرٹی پر آفتہ گئے تاکہ اپنے سفر کو یقینی بنایا جا سکے موٹر وے اکام کے سوالے سے کہنا ہے کہ اس وقت سے موٹر وے کو شدید دھن کے باعث ہے وہ تمام موٹر وے کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لئے ٹرافک اڈوائزیو جو ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے جس میں موٹر وے اکام کے کہنا ہے کہ تیز رفتاری سے پرہیس کیا جائے گاڑی سے مناسب حاصل رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سپوگ لائٹ کا استعمال جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے البتہ موٹر وے اکام کا یہ کہنا ہے کہ ایم ٹو ایم ٹری اور اس کے ساتھ 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 لہور سیالکورٹ موٹر وے ہیں جس پر اس وقت سے ٹرافک کو مکمل ضربہ بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آبی چودری ہمارے ساتھ تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ صورتحال یہ ہے دھنکی کے موٹر وے ایم ٹری لہور سے سب ہندری تک بند کر دی گئی ہے لہور سیارکورٹ موٹر وے بھی دھن کے باعث بند ہے حد نگاہ انتہائی کم ہے اور شہریوں کے لیے یہی ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے کہ ایون اگر آپ شہر کے اندر سفر کر رہے ہیں اس دھن میں گاڑی سے فاصلہ رکھیں اور اپنی گاڑی کی رفتار بھی کم رکھیں فوق لائٹ کا استعمال ضرور کریں اور موٹر وے پر سفر کرنے سے پہلے موٹر وے ہیلپ لائن پر ایک بار کانٹیکٹ ضرور کریں انفرمیشن نے پھر ہی اپنے گھر سے نکلیں تاکہ آپ کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو موٹر وے ایم ٹری اور ایم ٹو لہور سے کوٹ مومن تک شدید دھن کے باعث اس وقت بند ہے دھن کی دھواں دار اینٹری اور دھن کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل سے یہی صورتحال ہے کل بھی ویزیبیلیٹی زیرو ہو گئی جس کے بعد موٹر وے کو بند کر دیا گیا اور آج دیر صبح تک بند رہی اور دوپہر میں ہی کھولی گئی جبکہ اب انہیں ایک بار پھر سے ڈیرے ڈالی ہیں اور موٹر وے ایم ٹو لہور سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی ہے لہور میں سردی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے فضائی آلودگی بھی برقرار ہے ائر کالٹی انڈیکس کی شرح دو سو انتالیس ریکارڈ کی گئی جیل روڈ تین سو پچی سمال روڈ تین سو پچاس جوہر ٹاؤن تین سو نو ریکارڈ کیا گیا ڈیفرنس تین سو اٹالیس واہگا تین سو چالیس شہدرہ تین سو پچاس ریکارڈ کیا گیا رائیونٹ تین سو چالیس ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین علاقوں میں شامل ہے سموک کے باعث شاتی کا انفیکشن نزلہ زکام اور بخار پھیلنے لگا ہے پروفیسر سروسس ہسپتال طیبہ خاور سموک کو بچوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے دمے کے مریض بچوں کو سانس لینے میں دشواری ہے طیبہ خاور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے چونکہ ان کا سانس لینے کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوتی ہے وہ ادھر ادھر پھٹتے ہیں ایکسسائیز کر رہے ہوتے ہیں مو سے سانس لینے کی ان میں تینڈنسی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پارٹیکلز جو ناک میں کیچ ہو سکتے ہیں وہ انہیل کر لیتے ہیں اس وجہ سے جو بچوں میں اس کے اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں سیزن میں سڈنی سانس کی بیماریاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں بچوں کو دمے کی شکایت ہونے لگتی ہے جو بچے پہلے سے دمے کا شکار ہوتے ہیں ان کی اٹیکس بڑھ جاتے ہیں یہ تو لور یعنی لنگز کے پرابلمز ہیں پھر ناگ گلے کان کی بیماریاں نزلہ کھانسی زکام آنکھوں میں خارشت کا ہونا یہ ساری چیزیں اس سیزن میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں سموک سے بچے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں سموک کے باعث شاتی کا انفیکشن نزلہ زکام اور بخار پھیل رہا ہے بچوں کے پھیپڑوں اور شاتی متاثر ہوتی ہے یہ کہا جا رہا ہے پروفیسر طیبہ خاور بٹ کی جانب سے اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں سینئر صحافی حامد مین نے بچوں کے متاثر ہونے سے متعلق ویڈیو ٹویٹ بھی کیا ہے سموک سے بچے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے پروفیسر طیبہ خاور بٹ کہتی ہیں کہ انفیکشن نزلہ زکام اور بخار پھیلنے لگا ہے بچوں کے پھیپڑوں اور شاتی متاثر ہوتی ہے سینئر صحافی حامد مین نے بچوں کے متاثر ہونے سے متعلق ویڈیو ٹویٹ کیا ہے جبکہ پروفیسر طیبہ خاور بٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انفیکشن نزلہ زکام اور بخار پھیل رہا ہے بچوں کے پھیپڑے اور چھاتی متاثر ہوتی ہے پنجاب کی ٹیکسٹائل میلوں کو بغیر نوٹس گیس کی فرامی بند کل شام سے بجلی بھی روک دی گئی سنتوں کا پہیہ رک گیا اور پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کا احتجاجن پنجاب بھر کی ملیں بند کرنے کا اعلان گیس بہران شدید ہو گیا اپٹما نے پنجاب میں تمام ٹیکسٹائل میلز بند کرنے کا اعلان کر دیا اپٹما کے مطابق ٹیکسٹائل میلز کے لیے گیس کی فرامی روک دی گئی ہے جبکہ پنجاب میں بچ شام سات بجے سے ٹیکسٹائل میلز کو بجلی فرام نہیں کی جا رہی اس لیے ٹیکسٹائل میلز گیس اور بجلی کی فرامی تک بند رہیں گی اپٹما کے انرجی ایڈوائزر تاہر بشارت چیما کہتے ہیں حکومت نے بغیر نوٹس گیس اور بجلی بند کر دی ٹیکسٹائل میلز چلانے کے لیے متبادل اندھن بھی موجود نہ تھا حکومت بروقت اقدامات کرتی تو مشکلات نہ ہوتی ملو کی بندش سے ہزاروں مزدوروں کا بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کینٹرونمنٹ بورڈ میں پرائیورٹ سکولوں کی بندش کا فیصلہ والٹن روڈ سے بابے پاکستان تک تعلیم بچا اور ریلی نکالی گئی مظاہرین کی حکام سے فیصلے پر نظرسانی کی اپیل مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر احتجاج میں شدت لانے کا اندیا دے دیا کینٹرونمنٹ بورڈ میں پرائیورٹ سکولوں کی بندش کے فیصلے کے خلاف والٹن روڈ سے بابے پاکستان ڈیفینس چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں چیئرمن پاکستان ایڈوکیشن کلب آدل خلیق صدر کن پرائیورٹ سکول اسوسییشن عبدالعزیز آمان صدر ایڈوکیشن ویل فیر اسوسییشن چودی محمد اسلام چیئرمن آل پاکستان کالجز این اکیڈمیز اسوسییشن رانہ انصر محمود سمید استازہ طلبہ اور ان کے والدین نے شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ ملک بھر کے کنٹرونمنٹ بورڈ کے پرائیورٹ سکول بند ہو گئے تو چالیس لاکھ طلبہ اور چالیس لاکھ عملے کا مستقبل دعو پر لگ جائے گا انہوں نے باور کرایا کہ یہ فیصلہ واپس نہ ہوا تو احتجار میں مزید شدت لائیں گے آج تو ہم نے بڑا پورا امن افجاج کیا ہے اگر اس فیصلے کو ریویو نہ کیا گیا اگر ان بچوں کا مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو پھر یہ بچے مجبوراں سڑکوں پر آئیں گے بیٹھیں گے یہ حسازہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ مستقبل کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا خلوار ہے پہلے تعلیمی نظام پچھلے ڈیڑھ سال سے بند پڑا ہوا ہے اس کو بلکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اور لاکھوں بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں احتجاج میں شریک طلبات کا کہنا تھا کہ ان کے والدین پہلے ہی با مشکل تعلیمی اخراجات پورے کر رہے ہیں سکول دور چلا گیا تو زافی اخراجات کیسے پورے ہوں گے ہمارے والدین آگے ہی کافی مشکل سے ہماری تعلیم کا خرج برداشت کرتے ہیں اگر ہم یہ تعلیمی اداروں کے لئے دور جانا پڑے تو یہ ہمارے لئے کافی مشکلات کا باعث بند جائے گا ہم یہاں پر آئے میں سکول بند ہو رہے ہیں اس لئے ہم ہمیں سکول نہیں بند کرنے چاہیے ہمارا سکول ہمارے دول نہ کیا جائے ہماری بڑھائی بند نہ کی جائے مظاہری نے چیف جسٹس پاکستان وزیر آزم اور آرمی چیف سے اپیل کی ہے کہ کنڈورمنٹ بور سے پرائیوٹ سکولوں کی بندش کے فیصلے پر نظر سانی کی جائے تو بچوں کے دلیم میں ہرج نہ ہوگا کیمرمین خالد محمود کے ساتھ فریحہ بطول سیٹی فورڈو ٹو بینک جرائم کورٹ نے شگر میلز کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمے میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بوری زمانتوں میں چار جنوری تک توسی کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو عدالتی دارہ اختیار پر دلائل کیلئے طلب کر لیا حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ حکومت کی پیشی کا وقت بھی آ چکا ہے عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر میاں شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت دیگر پیش ہوئے عدالت نے اس افسار کیا کہ جن دفعات کے تحت چلان جمع کرایا گیا کیا عدالت کو ان دفعات کے تحت سماعت کا اختیار ہے ایف آئیے کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز تفتیش میں قصور وار پائے گئے ہیں جبکہ سلمان شہباز کی گرفتاری پر ان کا کردار بھی سامنے آئے گا کیس اس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا عدالت نے عبوری زمانتوں میں چار جنوری تک توسی کر دی جبکہ وکلا کو عدالتی دائرہ اختیار پر بحث کے لیے چوبیس دسمبر کو طلب کر لیا دوران سماعت شہباز شریف نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے جس پر عدالت نے کہا آپ کو عدالتی دائرہ اختیار سے متلکہ بحث کے دن پیش ہونے کی ضرورت نہیں صرف وکلا کا آنا کافی ہوگا میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت تباہ کر دی ہے حکومتی ارکان بھی جلد عدالتوں میں پیش ہوں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے عدالت کے طرف آنے والے راستوں کو بند کر دیا گیا تھا خواجہ امران نظیر غزالی سلیم بٹ میاں مرغوب احمد مرزا جاویز سمیہ دیگر رہنما اظہاری یک جہتی کے لیے پہنچے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جمال الدین جمالی کے ساتھ عمر اسلم سیڈی فوری ٹو اور ابھی آپ کو بتائیں انسپیکٹر عبراد شاہ کے والد سید فیروز عالم انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ قومی مرکز شادمان میں ادا کر دی گئی انسپیکٹر عبراد شاہ کے والد سید فیروز عالم طویل علالت کے باعث خالق حقیقی سے جاملے مرہوم سید فیروز عالم کی نماز جنازہ قومی مرکز شادمان میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ڈی ایس پی انٹیلیجنس ریحان ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر رنگ روڈ مبین شریف ڈی ایس پی جاوید صدیق ایس ایچو اکبری گیڈ انتخاب شاہ انسپیکٹر زہیر الدین بابر اور انسپیکٹر خواجہ حسن نے شرکت کی صدر ایمرا آصف برٹ سینئر صحافی ارفان ملک سینئر صحافی علی ساہی ڈی ایس پی رئیس خان انسپیکٹر ازہر نوید صدر کیبل آپریٹرز ایسوسیشن چودری سجاد انفرمیشن سیکیٹری حافظ راشد ملک مون سلمان جعفر شاہین رزا زیشان کاشف شریفہ سمیت سیاسی اور سمادی شخصیات نماز جنازہ میں شریک ہوئیں نماز جنازہ کے بعد مرہوم کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی آرٹس کھانسل کے الہمرا اور کلچر کامپلیکس کی کمرشل ڈراموں کی بندر سٹیج فنکاروں پروڈوسرز کی ڈائریکٹر آرٹس اینڈ کلچر الہمرا زلفکار زلفی سے ملاقات ہوئی وفت میں پروڈوسر زلفکار چودری سابر علی گاگا عابد بھٹی شامل ادکار اکمل راہی بلو رانی توتی اجاز اور دیگر نے شرکت کی مذاکرات میں فنکاروں اور پروڈوسرز کا میاری ڈرامے پیش کرنے کا وعدہ ڈائریکٹر آرٹس اینڈ کلچر زلفکار زلفی نے ڈرامے کھولنے کا اعلان کیا بہت جل فنکار الہمرا میں ڈرامے پرفارم کریں گے زلفکار زلفی کی جانب سے یہ کہا گیا تو آپ کو بتائیں کہ آرٹس کاؤنسل کے الہمرا اور کلچر کمپلیکس کی کمرشل ڈراموں کی بندش زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر مزید تفسیرات جانیں گے زین آگاہ کیجئے گا جی بلکل لاہور آرٹس کانسل نے جو ہے وہ کمرشل سے ہی جو ہمیں جو علمرا آرٹس سینٹر اور علمرا کلچر کمپلیکس میں پیش کی جاتے تھے وہ بند کر دی جس کے بعد سوہ سے زیاد فنکار جو روزگار ہو گئے اور آج ڈریکٹر آرٹس اینڈ کلچر زلفکار علی زلفی سے جو ہے وہ ان فنکاروں اور پروڈیسرز نے جو ہے وہ ملاقات کی جس کے بعد ڈریکٹر آرٹس اینڈ کلچر علمرا زلفکار علی زلفی نے تمام فنکاروں اور پروڈیسرز کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ میاری ڈرامیں پیش کریں تو کمرشل سٹیج ڈرامیں جو ہے علمرا کے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے اس حوالے سے احتجاج کیا جانا تھا لیکن ڈریکٹر آرٹس اینڈ کلچر زلفکار علی زلفی سے مذاکرات کے بعد مؤقر کر دیا گیا اور زلفکار علی زلفی نے بھی ایک ہفتے کے اندر انتہشہ ہے وہ سٹیج ڈرامیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے ٹھیک ہے زیمدنی حسینی بہت شکریہ جلانی پارک میں سجے ثقافتی میلے میں تمام صوبوں کے ثقافتی رنگوں نے شہریوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کروالی ثقافتی میلہ ستائش دیسمبر کو افتتام پذیر ہو جائے گا جبکہ روان برس میلے کی افتتاہی تقریب منعقد نہیں ہو سکی سن بلوچیسان پنجاب اور خیبر پختوخان کی ثقافت کے خوبصورت رنگوں کے لباس اپنے انفرادی حسیت رکھتے ہیں جسے لہور کے باسی خوبصیر آ رہے ہیں ان ملبوسات میں ہاں سے بنی شالز ٹوپیاں بیکس اور گریلوس جوڑ کی اشیاء شامل ہیں مارکٹ میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہینڈ میں چیزیں وہ کم ملتی ہیں مارکٹس میں وہ یہاں موجود ہیں قدرتی بھول کو بچانے کے لیے شجرکاری کی اہمیت اور فروغ کے سالز بھی لگائے گئے ہیں جبکہ تمام صبحوں کے رہن سہن اور تہذیب و تمہادن بھی نمائش کا حسن بڑھا رہے ہیں اس طرح کی فیسٹیولز ہونے چاہیے تاکہ ہمارے عوام کو اویرنس ملے اور ان کو ہمارے کلچر کے سے مایوسی کا شکار ہیں ہر سال کی ترہ نمہ برس بھی کتبینی کے شکن افراد کے لیے کتابوں کے سٹالز بھی سجائے گئے ہیں تاکہ کتاب بینی کو فروغ ملے ملکی ثقافتی رنگوں سے سجی یہ نمیش لہور کے باسیوں کے لیے سستی تفریف رحم کر رہی ہے کیمرہ میں ناصر مسود کیمرہ سادیہ خان لہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی